بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ فرکشاپ یوٹیوب چینل کہ آپ بھی اپنی گاڑی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اس کے پینٹ میں نکھار لانا چاہتے ہیں تو نکھار لانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گاڑی کو دھونا ہوگا دھو کر اگر اس کا پینٹ پورا ہے تو اس کے اوپر اگر کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے آپ نے اسے پالش وغیرہ نہیں کیا یا کیا بھی ہے تو اس کے پینٹ میں پھر بھی نکھار نہیں آ رہی تو اس کے لیے آپ کو گاڑی کو سب سے پہلے دو ہزار نمبر کا سینڈنگ پیپر لگانا ہوگا دو ہزار کا سینڈنگ پیپر لگانے کے بعد پوری گاڑی کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اسے آپ نے جو طریقہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ اسی طریقے سے سارا کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی میں آپ کی گاڑی کے جو پینٹ ہے اس میں خوبصورتی بھی آئے گی اور نکھار بھی آ جائے گا تو دو ہزار کے سینڈنگ پیپر کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے سینڈنگ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے اسے کمپاؤنڈ لگانی ہے کمپاؤنڈ بھی تین چار قسم کی ہوتی ہے کافی زیادہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ہم کونسی استعمال کریں تو کمپاؤنڈ میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں آپ جب بھی کمپاؤنڈ لیں تو ان سے پوچھ لیں کہ اچھی کمپاؤنڈ آپ کے پاس کونسی ہے تو وہ لیں ایک گاڑی کے لیے ایک ٹائم پر دو سو روپے کی جو کمپاؤنڈ ہے وہ کافی ہے تو اسے بف مشین کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے اور اسے ہاتھ کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ لگانے کا طریقہ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہر کسی کے پاس بف مشین تو نہیں ہوتی تو ہر کوئی اگر ہاتھ کے ساتھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کمپاؤنڈ پالش کے اور رنگ کے نکھار اور خوبصورتی کے حوالے سے میں پہلے بھی کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں پر جو ہمارے نیو سبسکرائبر اس چینل پر آ رہے ہیں تو انہیں زیادہ تر پتہ نہیں وہ ویڈیو کوئی سال پرانی ہے کوئی ڈیٹ سال پرانی ہے کوئی دو سال پرانی ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتا اور وہ کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ویڈیو ڈھوننے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو رف لگانے کے بعد رف لگانا سینڈنگ پیپر لگانے کو ہی کہا جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے سینڈنگ پیپر لگا کر اس کے بعد اچھے طریقے سے دھو کر کمپاؤنڈ لگائیں کمپاؤنڈ لگا کر اور کپڑے کی ایک گدی بنا کر اسے اچھے طریقے سے رگر دیتے جائیں رگر دیتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کی خوبصورتی ساتھ ساتھ نکلتی جائے گی اور جس سیٹ سے آپ شروع کریں گے کمپاؤنڈ کرنا اسی سیٹ سے آپ اسے پوری گاڑی کو جو ہے اسی گندے کپڑے کی سیٹ سے وہ کر لیں کمپاؤنڈ کر لیں تو اس کے بعد اس کے بعد آپ نے پوری گاڑی کو اسی طریقے سے کمپاؤنڈ کر لینا ہے اور جو جو کمپاؤنڈ جس جس پیس کے اوپر آپ لگاتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے پوری گاڑی کے اوپر صاف ستھرا کپڑا لگا دینا ہے صاف ستھرا کپڑا لگائیں گے صاف ستھرا کپڑا لگانے کے بعد اسے آپ لگائیں گے پالش پالش بھی بہت سارے قسم کی ہوتی ہے تو اکثر اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سی پالش استعمال کریں اگر آپ کاسمک پالش استعمال کرتے ہیں تو اچھی پالش ہے اگر آپ سیون سی ایف استعمال کرتے ہیں تو وہ کاسمک کے بعد اچھی پالش ہے اس کے بعد اس میں بریل آتی ہے اس کے علاوہ مکس ٹون کی آتی ہے اور بھی بہت ساری پالش ہیں آٹو شائن ہوتی ہے فارمولا پالش ہوتی ہے بہت ساری قسم کی پالشیں ہیں ابھی آپ کو نام گنواتے گنواتے تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو لہٰذا آپ اسے اچھے طریقے سے پالش لگا کر کم از کم بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اور جس ٹیم آپ کمپاؤنڈ کریں تو کمپاؤنڈ کے دوران یہ خیال کریں کہ دھوپ میں کھڑا کر کے نہ کریں ہو دھوپ اور آپ چھاؤں میں کریں کیونکہ جب دھوپ میں آپ کمپاؤنڈ کریں گے تو اس کے اوپر جو دھوپ کی وجہ سے کمپاؤنڈ آپ لگائیں گے تو وہ زیادہ جلدی خوشک ہو جائے گی اور اس کی جو نکھار ہے اس طرح نہیں آئے گی وہ باڈی کے اوپر جم جائے گی پھر آپ کے لئے اٹھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا تو اسی طریقے سے کمپاؤنڈ کرنے کے بعد پالش لگا دینی ہے اور پالش لگانے کے بعد کم از کم بیس منٹ کے بعد آپ ایک صاف کپڑے کے ساتھ اس کی جو پالش ہے وہ اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد ایک دفعہ پھر سے صاف کپڑا ماریں گے اس سارے پروسس میں اگر آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے جیسے کہ کورے کلٹس مہران وی اکسار سینٹرو یا ویڈ سویفٹ اس طرح کی چھوٹی گاڑی ہے تو آپ کو کم از کم اس سارے پروسس میں تین سے چار گھنٹے لگ جائیں گے اور اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اس میں آپ کا ٹائم زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا پانچ سے چھے گھنٹے لگ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی گاڑی کی جو نکھار ہے وہ برقرار رہے گی آپ کی یہ گاڑی کی جو پینٹ کی جو نکھار ہے وہ کتنے ٹائم تک برقرار رہے گی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اس میں یہ ہوگا کہ آپ جب بھی گاڑی کو واش کروائیں گے یا دھوائیں گے تو اس دوران آپ نے اس کے اوپر پالش لگا کر اسی طریقے سے بیس منٹ کے بعد یا پچیس منٹ کے بعد اٹھا لینی ہے تو یہ آپ کو کم از کم چھے مہینے تک دوبارہ کمپاؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہی طریقہ ہے اور اسی طریقے سے آپ بلکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں انہیں یہ کافی جو گاڑی کی نکھار ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویڈیوز تو میں نے بنائی ہیں بہرحال وہ کافی زیادہ پرانی ہو چکی ہیں اور وہ کافی زیادہ نیچے ہیں تو اسے ڈھوننے میں نیو سبسکرائبر کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی طریقے سے ایک ایک بندے کو یا ایک ایک سبسکرائبر جو ہیں ہمارے اس چینل کے ان کو ویڈیو کا لنک بھیجنا نامناسب ہے تو اس لئے نیو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چینل پر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ نگہبان